بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک فوڈ میک ان ٹیک میں ہوں آپ کی دوست انم تو جی ناظرین آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو میری پہلی ساری ریسپیز بھی پسند آئی ہوں گے آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اگر کوئی نئی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی فرمایش کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کسٹڈ کی ریسپی جو کہ بہت سپیشل ریسپی ہے جو کہ شادیوں والا کسٹڈ ہوتا ہے تمام سیکرٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سپیشل آسان اور جٹ پر بننے والی ریسپی ہے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ مد کیجئے گا تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے 1kg دودھ لے لیا ہے کچھا دودھ ہے را ملک تو اس کو ہم نے رکھ دیں گے پین میں ڈال کے چولے پر چولے پر چولے پر چولے پر چولے کسٹڈ بنیلا کسٹڈ لے رہی ہوں آپ شاہدے تو کوئی بھی لے سکتے ہیں 1kg دودھ ہے تو 4 سمسٹ میں اس میں لے لوں گی بھر کے کسٹڈ کے 1 2 ٹیبل سپونہ اور پھل بھر بھر کے لے رہی ہوں 3 اور 4 اب ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اس کے لئے بہشاک پبلہ ہوا دودھ لے دیں لیکن اس کے لئے ہمیں تھنڈا دودھ چاہیے گرم نہیں لینا تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو ابالا چکا ہے اب اس ٹائم پر میں اس میں ڈال دوں گی شگر یعنی کہ چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں 100 گرام جو کہ 1.5 کپ ہے تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈال کے مکس کروں گی چینی میں نے ڈال کے مکس کر لیا ہے آپ لوگ چینی بعد میں بھی اس میں چک کر سکتے ہیں باقی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اچینی مکس ہو گئی ہے اب اس میں چولا بلکل لو فلیم کر دیں گے اور جو ہم نے کسٹر اس کو اچھی طرح چک ہو لیا تھا یہ دیکھیں اگر آپ نے پہلے سے مکس کیا ہے تو ڈالتے وقت دوبارہ سے مکس کیجئے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اب لو فلیم کر کے ہم اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے اور تیزتے جالاتے جائیں گے اس میں جو ہے نا وہ مکسچر ایک چگہ نا جب میں اب ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے اب تک اس کا جو پچھا پنٹ ٹیسٹ ہے اور جو تھوڑا سا پتلا ہے گھڑا ہو جائے تو میں بتاتے ہوں کہ اس کو پکایا ہے اس کو لیکے لو فلیم پر پکائیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹریک بتاتی جاؤں اگر آپ کا جو کسٹر ہے اس کا کلر تھوڑا لائٹ ہے کیونکہ اس کا کلر لائٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا ڈار کلر چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسٹر زیادہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا پانی لیں گے اور ایک چٹکی آپ اس میں ڈال لیں گے فوڈ کلر کی آپ کے پاس جیلو کلر ہوگا فوڈ کلر کلر تو وہ ڈال لیجئے نہیں تو زردہ کلر تو ہر گر میں ہوتا ہی ہے اس کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی پیارا کلر آ جائے گا تو دوستو کسٹر ہمارا تیار ہونے والا ہے دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر ہو گیا ہے بہت ہی ضبردستا اچھا آپ اس ٹائم پر آپ اس میں میٹھا چک کر سکتے ہیں چینی چک کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ کو پکانے کا کس طرح سے پتا چلے گا اور آپ ایک چم میں کسٹر کو چک کیجئے گا کھا کر آپ کو پتا چل جائے گا اس میں تھوڑا سا کچھا ٹیسٹ آ رہا ہوگا تو آپ کو مزید اس کو پکانا پڑے گا اگر کچھا ٹیسٹ نہیں آ رہا تو یہ بن چکا ہے تو دوستو کسٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے چھولا جو ہم بلکل کر دیں گے بن اور اس کی کنسسٹینسی دیکھ کر لیجئے دیکھیں یہ تنی ٹھیک ہے اب یہ تھنڈی ہو گئے تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے گا اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے تب تک ہم اپنے اگلے تیاری کر لیتی ہیں اگر تو سردی ہیں تو جلدی سے تھنڈا ہو جائے گا اگر آپ کو زیادہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا آپ اس کو پانی میں یا پنکے کی نیچے رکھیں جلدی سے تھنڈا کیجئے پھر آگے کا سارا پروسی جر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے شادی والے کسٹر میں یہ دیکھیں میرا کسٹر ہو چکا ہے ٹھنڈا اچھا کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں تو اس کو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دو سے دو چار بار ہلا دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کے اوپر ملائکی ہوتی ہے نا وہ نہیں جمیں گی پھر تو اچھا جی یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا آپ کو میک شور کرنا ہے کہ اچھے سے ٹھنڈا ہوگا اگر گرم ہوتا تو ہماری پھر سے ٹھنڈا ہو جائے گا اب کرنا ہے ہمیں یہ میں نے کریم لے لیا ایک کپ ٹھنڈ لیا اس کو اچھے طرح اچھی سے بیٹ کر لیا ہے سو گرام دی یہ کریم اور ایک کپ ہے بھر کے اس کو پینٹا ہوئے اس کو اس میں کریں گے مکس دوں گی اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ فلیور اور لک دینے والی ہے یہ یہ کریم آپ نے دیکھا ہوگا شادی والا جو کسٹر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا لائٹ لائٹس ہوتا ہے کھانے میں اور ٹیسٹی بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور سمودھ بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کریم ایڈ گی ہوتا ہے اچھے سے میں کریم مکس کر لوں گی چلے کر بعد میں بھی ہو جائے گی اب ہم اس میں اور کے ایڈ کریں گے فروٹس یہ سیب ہیں کچھ میں نے یہ کٹ لیا ہے اور کے لے اور انگور یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اچھا آپ لوگ کوشش کیجئے گا آپ کو جو انگور ہوتے ہیں چھوٹے والے باریکدانیں ہوتے ہیں جن میں بیج نہیں ہوتا وہ یوز کیجئے گا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیلے جب آپ کا کسٹر ہے ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ سیب اور کیلے تب کٹے گئے تو یہ بلیک ہو جاتے ہیں پھر اس کی لوگ اچھی نہیں آتی آپ اپنے مرزی سے اس کی جو مقدار وہ کام جو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اچھے مکس کر لوں گی اب یہ کچھ بادام ہے بادام جو شادی منکسٹر ہوتا ہے اس میں خیر پورے ڈالی ہوگی ساوت بادام یا پھر اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈالی ہوگی تو آپ چاہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایک بادام کے اٹھ ہاتھ ٹکڑے جی ہیں تو میں یہ ڈالی ہوں یہ جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے یہاں پر پائنپل یہ بازار 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 میں کٹ لیا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بھی لازمی ہوتا ہے شادی مالی کسٹرمیں اب ساری چیزیں مالی اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر میں نے بہت ہی پیارا سے اس کو دیکرویٹ کر لیا ہے سمپل سا تو یہ جلی سے مانا دیکرویٹ کیا ہے جلی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اور آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں ہوم میڈ اور بازار کی جلی بنانا بھی دونوں اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور آئین پہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو جلی بنانا ہی نہیں آتی تو تو دوستو امید کرتے ہوں آپ کو میرے یہ شادی والے کسٹر کی سپیشل ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کرے کے ضرور پتائے گا تھانکیو سو موچ اللہ حافظ